بجٹ میں ایل پی جی سبسیڈی کا دائرہ بڑھا سکتی ہے پوری خبر کے ساتھ میرے سائیوگی پرکاش پریدرشی جڑ چکے ہیں جی پرکاش بتائیں آخر کیا ہے جانکاری سیدھا عام بھوکتہ سے جڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں ستروں کے حوالے سے جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے حساب سے سرکار آگامی بجٹ میں جو کہ ویتوش دوزار چوبیس پچیس کے لیے پورن بجٹ ہوگا اس میں ایل پی جی سبسیڈی کا جہاں تک سوال ہے اسی فینانشل سائز کو برقرار رکھ سکتی ہے جس کی گھوشنا انترین بجٹ میں کی گئی تھی ستر ہمیں بتا رہے ہیں کہ خاص کر یہ دو وجہوں سے ہوگا پہلا تو یہ کہ سرکار جو ہے ایک تو ڈائریکٹ ایل پی جی سبسیڈی کے طور پر جو ٹرانسفر کیے جاتے ہیں کسٹمر کے خاتے میں اس کے لیے والل مارکٹنگ کمپنیز کو فینانشل سپورٹ دے گی اور دوسرا فری ایل پی جی کنیکشن کے لیے کنیکشن کے اوپر جو کاسٹ والل مارکٹنگ کمپنیز بیئر کر رہی ہیں اس کی بھی ادائیگی سرکار کرے گی اس کے لیے قریب نو ہزار کر روپے کا ایلوکیشن جو ہے وہ پورن بجٹ میں کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سرکار تین سو روپے کی سبسیڈی وجولہ کسٹمرز کو دیتی ہے اور یہ تین سو روپے کی ادائیگی جو ہے شروعات میں والل مارکٹنگ کمپنیز کرتی ہیں اور اس کے بدلے میں سرکار والل مارکٹنگ کمپنیز کو یہ فینانشل سپورٹ دیتی ہے قریب دو ہزار کر روپے کی سہتہ جو ہے سرکار چالو ویت واش میں والل مارکٹنگ کمپنیز کو کر چکی ہے اور باقی کی رقم کی ادائیگی جو ہے آنے والے دنوں میں کی جائے گی اور اس کا ایلوکیشن اگامی بجٹ میں کیا جائے گا جہاں تک فری ایل پی جی کنیکشن کا سوال ہے قریب ستر لاکھ نئے کنیکشن دینے ہیں جس کی گھوشنہ سرکار پہلے ہی کر چکی ہے اس سکیم کے تحت لہٰذا ویت واش دو ہزار چھبیس تک اس سکیم کا بینفیٹ کسٹومرز لے سکتے ہیں اور اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار والل مارکٹنگ کمپنیز کو فینانشل سپورٹ جاری رکھے گی جو ایک اور ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ ہمیں سوطر بتا رہے ہیں وہ یہ کہ والل مارکٹنگ کمپنیاں اس وقت بہتر فینانشل کنڈیشن میں ہیں خاص کر اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کروڑ والل کے قیمتوں میں نرمی کی وجہ سے اب انہیں پیٹرول ڈیجر پر کوئی گھاٹا نہیں ہو رہا ہے اس کی بکری پر اب ایل پی جی کی بکری پر بھی کوئی گھاٹا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ دو مہینے پہلے تک والل مارکٹنگ کمپنیز کو قریب ڈیڑھ سو روپے پرتیس سلینڈر کی بکری پر ان کو گھاٹے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب انہیں کوئی گھاٹا نہیں ہو رہا ہے کروڑ والل کی پرائیسز کنٹرول میں ہیں کافی سمیسے لہذا والل مارکٹنگ کمپنیز اس وقت بہتر فینانشل کنڈیشن میں ہیں اور جو پریویس لاؤسے سے اس کو بھی ریکاور کر لیا ہے تو یہ کافی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے فینانشل سپورٹ بھی سرکار کی طرف سے ملے گا اور جو انہیں انڈر ریکاوری ہو رہی تھی ابھی انڈر ریکاوری کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑ رہا ہے